السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہے سا خیریہ سے ہوں گے دوستو آج ہی وڈیو میں بھائی کو میں بتاؤں گا مجھے کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ ایسا بھائی ہمیں چھوٹے چوزوں کی پیس چان بتائیں کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ چوزہ کون سا اور چوزی کون سا ہے میل اور فی میل کے بارے میں بتائیں تو آج ہی وڈیو میں بھائی کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا چوزوں کے حوالے سے کچھ پوائنٹ بتاؤں گا کچھ طریقہ کار آپ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے کہ کون سی فی میل ہے اور کون سا میل ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل کو پر نیاور چینل کو جلی کریں سبسرائب کریں اور بیل آئے کے ضرور پیس کریں تاکہ نیالے ویڈیو کا پر آپ کو ملتے رہے تو دوستو آپ بھائیوں کو میں ساتھ میں چوزے دکھاتا ہوں اور ساتھ میں میں آپ کو بتاتا ہوں میل اور فی میل کی پیس چان کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ میں تھوڑا ان چوزے دکھتے ہیں تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ جب ہم چوزہ کھریتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا دونوں فی میل نکل آتی ہیں تو اس وجہ سے آج کی ویڈیو آپ بنا رہا ہوں تو آپ بھائیوں کو جب چوزہ لیتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جی دوستو سب سے پہلے آپ بھائیے چوزہ دیکھیں یہ فی میل ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہوگی فی میل پس چان کرنے میں تو آپ یہ دیکھ لیں یہ فی میل ہے ٹھ بھائی کہانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجائے گی تو جی دوستو سب سے پہلے آپ بھائیوں کو پلے کے باہر میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے چوزہ کے اس طرح پلے کھول لیں جیسے یہ آپ ایک لائن میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ سارے دیکھیں گے یہ پلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ایک لائن میں ہی سارے آئیں گے تو فی میل ہوگی ٹھیک ہے تو جو فی میل ہوتی ہے اس کے جو یہ پنک ہوتے ہیں یہاں سے یہ نک جو فی میل ہوتی ہے اس کی دم بڑی ہوتی ہے جو میل ہوتا ہے اس کی دم جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دوسرا پوائنٹ دیکھ لیں اس کے بعد دوستو یہ تیسرا پوائنٹ آتا ہے فی میل کا آپ نے اس طرح چوزے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح نیچے کی طرف دبانا ہے اس طرح نیچے دبائیں گے ہلکی سی انگلی پیچھے سے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ پر جو ہے نا وہ جیسے مرگی بیٹھتی ہے نا ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو فی میل ہوتی ہے وہ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے کروس ہونے کے لیے تو آپ اس طرح چھوڑیں گے تو اپنے وہ پر جو ہے نا وہ جھاڑے گی یہ دیکھنا ٹھیک ہے یہ فی میل کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ میل اس طرح نہیں کرتا تو آپ کو میں نے دکھا دیا اب یہ سردی کا موسم میں اس کو بند کرتا ہوں اور ایک دو پوائنٹ اور ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا چوزے کو پکڑنا الٹا پکڑنا بڑتا ہے سیدھا پکڑنا بڑتا ہے اس میں جو ہے نا وہ زیادہ مسئلہ ہوگا لیکن یہ بھی میں نے آپ کو پکڑ کے دکھا جائے تو ٹھیک ہے دوستو یہ فی میل ابھی آپ کو میل دکھاتا ہوں تو جی دوستو یہ میل دیکھ لیں یہ بھی اسی عمر کا میل ہمیشہ فی میل سے جو نا سٹارٹنگ میں تھوڑا آپ کو چھوٹا نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کی گروت اس سے کم ہم ہوگی تو اس کو بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں پلے کھول کے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا تو جی دوستو یہ اس کے بھی آپ پلے دیکھ لیں جو فرنٹ والا پلہ ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ بڑا ہے اور دوسرے پلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی آپ دھوم دیکھ لیں بلکل چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ اسی عمر کے ہی ہے ابھی آپ کو یہ بھی اسی طرح کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے گا یہ اپنے پرد جو ہے وہ نہیں جھٹکے گا ٹھیک ہے تو میل جو ہے نا اس طرح نہیں کرے گا جیسے مادی کرتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو باہر نکال لیں تو ابھی تھوڑا سردی کا بھی موسم ہے تو اس وجہ سے بھی اس کو بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ بھائی پس چاند ایزیلی کر لیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو آسانی ہو جائے گی پس چاند میں کچھ پوائنٹ اور ہوتے ہیں تو یہ دو چار پوائنٹ تھے موٹے موٹے اور اس کی آواز سے بھی آپ کو پتہ چل لے گا جو میل ہوتا ہے اس کی آواز تھوڑی بھاری ہوتی ہے اور فی میل کی آواز تھوڑی بھریگ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تکرپن ابھی ان کی ایج ہے پچیس دن کے ترون چوزے ہیں ٹھیک ہے بیس پچیس دن کے اندر ہی ان کی ایج ہے تو ٹھیک ہے دوستو آپ کو میرے خیال سے سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بھائی کو کچھ سمجھ نہیں لگتی تو وہ آم انشتاگرام پر میسج کر لیا کریں میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوستو تو بھائی کو دعا میں یاد رکھیں گا فی نیکس ویڈیو سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ